جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کے خلاف تو نہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ منع قرآن پڑھنا ہے سور فاتحہ کا نام قرآن دھوڑی ہے کہیں بھی آدمی دکھا دے کہ سور فاتحہ کا نام قرآن ہے شیخ صحیح پورت کوبیٹ نائنٹین ام لکھ کی پرکریہ اب پورے ڈیش میں شروع ہو گئی ہے ایسے نے اپنے گھروں سے باہر کبھی نکیئے گئے ہلو اسلام علیکم ہرہم سلام 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 علیکم آپ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ اس کو بریلوی لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ نے کہا ہے کہ جو مطلب جو سور فاتح ہے اس کو مطلب بھائی ہم نہیں مانتے قرآن ہے تو تو کیا آپ نہیں مانتے سور فاتح کو قرآن نہیں ایک دم آپ اس کو دور ستم پھنیے گا ٹھیک ہے جب پڑھی جائے تو پھر ویڈا قریل قرآن فستمعو لہو آل سے تو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اس کے خلاف تو نہیں اس کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ منع قرآن پڑھنا ہے سور فاتحہ کا نام قرآن تو لیے کہیں بھی آپ بھی دکھا دیں کہ سور فاتحہ کا نام قرآن ہے ہاں تو یہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ کہیں بھی تو آگے 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 کاٹ دیا اس نے نہیں آگے نہیں ہے بس اتنے ہوئے مطلب یہ لوگ کاٹ دیا آنے نہیں آگے کاٹ دیا اس نے آگے کاٹ دیا جس نے بنایا ہے سور فاتحہ کا نام قرآن نہیں کلتی القرآن العظیم ہے آگے چھوڑ دیا اس نے اچھا 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 ہاں تو اس کا پورا آمتر کیا ہے وہ آپ کو بتا دیجئے سور فاتحہ کا نام قرآن میں قرآن عظیم ہے اتنا کاٹ دیا اس نے اچھا ہاں اس نے کہ سور فاتحہ کو اللہ نے قرآن عظیم کہا ہے بے شک بے شک قرآن عظیم کا مطلب جب پورا قرآن اسی میں ہے یہ مطلب ہے اتنا کاٹ دیا اس نے ہاں وہی وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ان کے قاسمی صاحب ہیں وہ تو ماذا اللہ قرآن کا مطلب ہے اس کو حسن نہیں مانتے وہ جیسے وہ جیسے وہ جیسے عبداللہ نے اب بہتا ہے عبداللہ نے مسوط چاہ کہ بہی یہ اس کو موہ وزہ ترین کو قرآن میں نہیں بانتے اس نے آجے کار دیا اس نے قرآن سور فاتحہ کا نام قرآن یہاں سے دکھاؤ ہوڑا بلکہ قرآن العظیم اس کا نام ہے بلا قرآن اور وہ تو قرآن میں ہے نا ہم نے قرآن عظیم دیا ہے سور فاتحہ کا نام اور قرآن عظیم اس نے کار دیا دیکھو تو وہ تقریف وہ تقریف مجھے بھائی کہیجئے اور اس کے بعد پورا اس پر رد کی دیا دیکھو یہ کار دیا یہ یہ برہیوں کی برہیوں کی برہیوں کی برہی دیکھو نہیں نہیں انشاءاللہ اس کے ہم اپلوڈ کر دیں گے نہیں اصل مسئلہ یہ ہے یہ جو سوری العراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو گوھر سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ اللہ تعالیٰ بھائی وہ رحم کر دے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو سور فاتحہ وہ بھی تو ہے نا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے امام کے پیچھے تو اس نے آپ کی جو یہ ویڈیو تھی اس کو آدھا دورہ کٹ کے پیش کر دیا یہ دیکھو ان کا قاسمی صاحب تو ماز اللہ سور فاتحہ کو نہیں منع پیش کر دیا قرآن پڑھنے سے مانا کیا گیا قرآن پڑھا جائے تو قرآن نے عظیم پڑھنے سے مانا نہیں کیا گیا آگے چور دیا آگے چاڑ دیا نہیں نہیں باز انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہم سمجھ گئے کچھ نہ کو چار سو بھی تھی مانکہ جائے لو نے کیا ہے آہ ریو بہت 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 اور پوری تخصیل شکنے کے بعد وہ آگے بڑھاؤ گی شہید میں یہ کہا ہے جی جی انشاءاللہ پرسوں جاؤ گے پرسوں جا کرے گے پرسوں انشاءاللہ پورا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم